لوگ چاہتے تو ہیں کہ آپ بہتر کریں لیکن وہ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ ان سے زیادہ بہتر کریں کسی کو پیار دینا سب سے بڑا اپوار ہے اور کسی کا پیار پانا سب سے بڑا سمان ہے اگر کوئی چپ رہتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بے وکوف ہے اسے کچھ نہیں آتا میں نے اکثر بددیمان کو کم بولتے اور مورک کو زورت سے زیادہ بولتے دکھا ہے ماں اور پتا کے رول میں بس اتنا سا فرق ہے ماں کا رول جیتے جی سمجھ میں آ جاتا ہے اور پتا کا رول اس کی چانے کے بعد اس کی قدر نہیں ہوتی جو سچ میں رشتوں کی قدر کرتا ہے قدر اس کی ہوتی جو سب سے زیادہ دکھاوا کرتا ہے زیادہ خوش رہنا بھی اچھا نہیں ہوتا اس زمانے میں لوگ اکثر کھلے ہوئے پھول کو توڑ دیتے ہیں جھوٹ بولنا پہلی بار آسان ہو سکتا ہے پر بعد میں صرف پریشانی دیتا ہے جیون میں کچھ لوگ ایسے بھی مل جاتے ہیں جو انجانے ہو کر بھی اپنوں سے پڑھ کر اسنے اور سمان دے جاتے ہیں اور کچھ اپنے ہو کر بھی دھوکہ دے جاتے ہیں جب دل میں وہم دماغ مزد اور باتوں مقابلہ آ جائے تو سمجھ لیے رشتوں کی قدر نہیں ہے غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت ملتے ہیں لیکن غلطی سمجھا کر ساتھ دینے والے بہت کم ملتے ہیں بروسہ رکھنا اس رب پر جو یہاں تک لایا ہے وہ آگے لے کے جائے گا زندگی کو خوش رہ کر جیو کیونکہ روز شام صرف سورج ہی نہیں ڈلتا بلکہ آپ کی انمول زندگی بھی ڈھلتی ہے پروا نہ کرو چاہے سارا زمانہ خلاف ہو چلو اس راستے پر جو سچے اور صاف ہو جیون میں اچھے دنوں میں کبھی ان لوگوں کو نہ بھونے جو برو دنوں میں آپ کے ساتھ تھے ایک سچے رشتے کو ہمیشہ سمجھ دینا چاہیے کیونکہ کیا پتا کل تمہارے پاس سمجھ وہ رشتے نہ ہو جو شخص آپ کی خوشی کے لیے اپنے غموں کو بھول جائے اس سے زیادہ پیار آپ کو کوئی ہی کر سکتا گھر کی اس طریقے سمجھ دار نہ ہو تو گھر جھوڑ جاتا ہے اور پورش سمجھ دار نہ ہو تو اس گھر کی اس طریقے جو لوگ دوسروں کے ہر سمجھ نیچہ دکھاتے رہتے ہیں ان کو یہ احساس نہیں کی بھائی ایسا کر کے خود کتنا نیچے گر رہے ہیں پاپ ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو خریدنے میں سستہ تو لگتا ہے پر اس کا دم چکانے میں جنم و جنم بیچ جاتے ہیں پیٹ میں گیا زہر صرف ایک ویقتی کو مارتا ہے اور کان میں گیا زہر سیکن و رشتوں کو مار دیتا ہے جو رشتوں ہمیں بدل دے ہمارے اندر پائیوٹن لائے ہمیں روبانتریت کرے وہی اصلی رشتہ ہے میری مانو تو دل کھول کر جیو عمر دنیا اور سماج کی سوچیں گے تو ہمیشہ سوچتے ہی رہ جاؤ گے جو ویقتی اپنی غلطیوں کے لیے اس سوہم سے لڑتا ہے اسے کوئی ہرا نہیں سکتا ہے کن وہ فصال ہے جسے انسان کو ہرا میں کٹنا ہی پڑتا ہے اس لیے ہمیشہ